موسیقی 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 تو ہمارا جو جوش تھا وہ بری طرح سے کم ہوا اب مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوا میرے اندازہ کیوں کہ وہ پرچی میرے پر سب رکھی بھی تھی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ جو بلکل جائز چیز تھی تو وہ بالکل سپونٹینیوسلی مرے سے ہو گیا تو اس میں کوئی ملی بھگت نہیں تھی اس میں کچھ سوچ کر کہ یہ موقع ہم چنیں گے ایسا کچھ نہیں تھا وہ جب کہ ہم کو جو ہماری جائز چیزیں وہ کرنے نہیں دیا گیا تھا تو اس کے اندر سے جو غصہ نکلا تھا تو وہ مومنٹ ہو گیا تو اسی سے جوڑا ہو میرا دوسرا میں ہم سوچ رہے تھے جب کی تو سبتر کی جو زندگی ہے یا سبتر کی جو ایڈیاز ہیں یا وہ جس ایڈیالوجی سے آتے تھے اس کے کیا مائنے آپ کو لگتا ہے کی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس ماہول میں میں پلی بڑی ہوں اس میں ہمیشہ یہ مانا گیا ہے کہ کلا کو ایک ساماجی بدلاؤ کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے میرے اببہ کیونکہ کامیونس پارٹی کے ممبر تھے نو سال کی عمر تک ہم لوگ ایک کمیون میں رہے تھے which was called the red flag hall تو یہ ماہول سے میں پوری طرح سے باقف تھی جب آپ سبتر کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھاشا ان کی الگ تھی ان کے جو وہ کیابلری تھی وہ الگ تھی لیکن وہ بات وہی جو ایک ورلڈ ویو ہے اس کی بات کر رہے تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ the strength of art we should use that as an instrument for social change that found resonance with me آج کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے جو ماہول ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہمارے لئے یہ ہے کہ کلا کے ذریعے ہم لوگوں سے بحث کر پائیں اپنا جو نظریہ ہے وہ رکھ پائیں اور اس طرح سے کریں کہ وہ لوگوں کے پوری رگوں میں جا کے پیٹ جاتا ہے مجھے یہ یاد ہے کہ جو protest songs اس زمانے میں as a child i used to hear آج بھی میرے اوپر وہی اثر ہوتا ہے وہ میرے خون کے اندر بس کئے ہیں تو ایک ڈریکٹ influence ہوتا ہے اور وہ subliminal influence میں gender justice social justice against fundamentalism religious fundamentalism tomatoes just gets into your systems so for me, i feel i am where i am because i was exposed to a certain kind of atmosphere if i had been born in an industrialist so with maybe i wouldn't be who i am today تو جتن بھی نو جوان لوگ ہیں اور جتن jawaan اور بچے ہیں ایکنی یہ نج the rule rather than the exception انڈیویجول لیبل پر نہیں لیکن وہ جو ایک آئیڈیا ہے ہم اکثر بولتے ہیں کہ صفدر صرف اب ایک ویقتی نہیں ہے اب ایک ویچار ہے تو اس کا کیا مائنے ہے اس کی زندگی کا ان کی موت کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صفدر ایک آدمی نہیں ایک ویچار دھارا کا نام ہے اور اسی لیے ان سے ملے بغیر میری ان سے کبھی ملاقات میں اپنا آپ کو ان کے بہت خریب پاتا ہوں اور جو ابھی شبانہ نے ذکر کیا یہ تھرٹیز میں ہوا تھا تھا تھرٹی سکس میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی لکھنو میں جس کو پرسائیٹ کیا تھا منشی بریمچند اور اسے میسید دیا تھا ربن درنار ٹیگو اگر اس میں ہندوستان کی ساری بھاشاؤں سے رائٹر پوئٹ سب تھے وہ ایک ہندوستان کی ساری زبانوں کا مومن تھا جسے پروگریسیو رائٹرز مومن کی نام سے جانا جاتا ہے اور وہاں یہ بات بہت ہی کانشیس لیول پر ڈسکس کی گئی تھی اور یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ ہمارے قلم جو ہے ہماری رائٹنگ جو ہے وہ ایک طرف جو برطانوی سرکار ہے اس کے خلاف ہونے چاہیے یہ علامی سے آزادی کے لیے اور دوسرے سماج میں جو نابرابری ہے جو ظلم ہے کمزور کے ساتھ کسان کے ساتھ مزدور کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اس کے خلاف ہوا بات ہونے چاہیے تو یہ بہت سے رائٹرز نے یہ بیلہ اٹھایا اور یہی کام کیا انتفاق سے میں بھی جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں وہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی یہی لوگ تھے یہ ایک طرف مجاز جو میرے ماموں تھے دوسری طرف جد سر راستر جو میرے باپ تھے تو یہ دونوں شاعر اسی پروگرسیب مومنٹ کا حصہ تھے تو ان کے دوست بھی وہی لوگ تھے جو چاہے وہ کہانیکار ہوں کرشنی جندر ہوں کہ اس میں چکتائی ہوں اس طرح کے ہی لوگ یا بیدی صاحب ہوں تو ہوا یہ کہ یہی لٹریچر ہم نے بچپل سے پڑھا یہی باتیں سنیں یہی جانا اور سکول کالیج میں بھی پھر یہی ذہن میں رہا انہی لوگوں سے دوستی ہوئی جو اس طرح سے سوچتے تھے انہی سے باتیں کی تو یہ جو ہے سب در جو ہے وہ بھی ایک پروگرسیب ہی رائٹر اور ورکر تھے جو تو ان کا سارا کام ہے وہ بہت قیمتی ہے اس لئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ایک تردیشنل لٹریچر رہا ہے جو کہ آیا ہے فیوڈل ایرا سے جو آیا ہے دوسرے زمانوں سے یہاں ویلیوت تو اس کی زبان جو ہے اس میں پھر وہی جو اسٹھیٹک فیوڈل پیریٹ کی تھی اس میں وہی رہ جاتی ہے اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ کہیں بڑھے لکھے لوگوں تک زیادہ پہنچ پاتا ہے عام انسان تک ہوتا نہیں پہنچ پاتا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی تمام کوشش کے باوجود ان لائٹرز میں شاید یہ ہنڈی کیپ ہوگا کہ یہ بلکل عام آدمی تک ان کی شاعری نہیں پہنچ پائی یا ان کی کہانیاں لیکن کچھ لوگ تھے جو اس سے آگے گئے انہوں نے اپنی بھاشا کو چینج کیا انہوں نے اپنے ایکسپریشن کو چینج کیا یہ اگلا قدم تھے اسی پروگرسیو مومنٹ کے ہی اتنا ہے یہ بھی لیکن یہ اگلا قدم ہے کہ جب انہوں نے کہا اچھا اب ٹھیک ہے باقی باتیں جو اسٹھٹک سے ہیں وہ نفع سکتے ہیں وہ نداکتے ہیں وہ ابھی اپنی جگہ ہیں ابھی ہمیں ایسے بات کرنی ہے جو کوئی بھی انسان سمجھ پائے اب وہ باقی جو اسٹھٹک سے ہیں وہ بات میں دیکھی جائیں گے تو انہوں نے ایک ایسی عام زبان ایجاد کی عام طریقہ ایجاد کیا جو پہنچ سکے جو کہ اچھے نکر ناٹکوں میں آپ کو دکھائی دیتا ہے تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ الگ نہیں ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے یہ اس کا نیچرل اور لوجیکل نیکس سٹپ ہے کہ یہ جو ہم نے سیکھا اپنے بڑوں سے یہ ہم سب تک کیسے پہنچا اچھا لیکن اگر آپ اجازت ہیں تو ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی جو ان لوگ کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ الزام زیادہ تر لگتا ہے کہ جب آپ اتنی ڈریکٹلی اپنی بار کیوں کہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا سادھن یہ آپ اتنی آسان زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ آٹھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ جنہوں نے تیہ کی ہے وہ ٹھیکے کہہ رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا میں نے کہا اور اتنا ہی آپ نے سمجھا اور اس سے تو آپ کو کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوا وہ آٹھ نہیں ہوا وہ تو پھر ایک بوڑنگ پروزیک اسٹریٹمنٹ ہو گیا لیکن اگر میرے کہنے سے آپ کچھ سوچنے لگتے ہیں اور آپ کے دماغ میں کچھ تصویریں بنتی ہیں کچھ خیال آتے ہیں تو پھر یہ مینیفول ہے تو پھر یہ آٹھ ہے اور اس کی الگ الگ فارم ہے آٹھ کے مطلب ہمارا آئیدر اور نہیں کرنا چاہیے وہ غلط بات ہوتی ہے صرف ہائی آرٹ ایک چیز نہیں ہو سکتا ہاں ہاں ہر طرح کے فارم ہیں یہ بھی ایک فارم ہے اور یہ فارم بھی بہت افیکٹیف فارم ہے اور آپ دیکھئے والے بات ہو رہی ہے ڈاوری پہ بات ہو رہی ہے چائز لیبر پہ بات ہو رہی ہے کمینلزم پہ اگر اسے آپ نے ایک چھوٹی سی کہانی بنا کے ایسی جیسے یہ آرٹسٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پہ کرتے ہیں تو یہ ایسے ایک مٹھی گولی دے دینا انہوں نے اس کے اندر دوا ہے اگر صرف شکر ہے تو بیکار ہے لیکن اندر دوا تو ہے نا کوئی دوا انہوں نے پہنچا دی اچھا سڑک پہ آپ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں گے اگر آپ کہ ناری کے کیا ادھکار ہونے سے تو آدمی اتنی دیر شاید بہت کم لوگ سنیں گے لیکن جب آپ چھوٹی سی کہانی بنا کے سنا دیتے ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں ہستے بھی ہیں اپسرڈیٹی پہ جو ہماری تردیشنل ویلیوز میں ہے پھر سوتے بھی اس کے بارے بیار بات تو ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتی ہے وہ کس طرح سے پہنچ جاتی ہے اس کی تو قدر کرنے ہوگی اس طرح سے پہنچانا بات کو ایک آٹ لیکن میں to play the devil's advocate آج کے دور میں جب ہم street theater کی بات کرتے ہیں اور اس پہ جو technical advances ہوئی ہیں ان advances کو یا تو ہم افورد نہیں کر سکتے یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے کیونکہ کل جب مالا اور آپ لوگ play کر رہے تھے تو بہت سارے ایسی چیزیں تھی جو مجھے سنائی نہیں دینی اور مجھے یقین تھا کہ جو پیچھے لوگے ان کو ذرا بھی سنائی نہیں دیتا تو کیوں نہیں پھر ہم قبلس میک کا استعمال کام، نور قبلس میک لیے لیپل میک کیونکہ ہم ایسی ایسی طرح کے سوال ہمارے سامنے ہمیشہ آئیں ہیں ایک چیزیں ٹوگس چیزیں ٹوگس چینی فیٹ یا ہماریں سامنے ہمیشہ آئیں ہیں لیکن نکرناتا کا ایک جو مجھے لگتا ہے دسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں کل کی بات اور ہے وہاں تو بہت لوگ تھے وہ ایک سپیشل اوکیزن تھا سینگڑوں لوگ تھے لیکن عام طور پر جہاں پر لوگ رہتے ہیں کام کرتے ہیں جب ہم ناٹک کرتے ہیں تو تین سو چار سو سے زیادہ آڈینس ایک وقت ہوتے نہیں ہیں اور وہاں پر شاید اس طرح کی تامجام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے دیش میں اس کے ریکوائیمنٹس کے لیے جو بجلی یا جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ ہر جگہ ملتی نہیں ہے ہم نے اس کا ایک وائے میڈیا کیا ہے ہمارا جو پچھلے سال ہم نے ایک چلی پچھلے سے پچھلے سال ناٹک کیا تھا ابھی شیخ مجمدار نے ڈیریکٹ کیا تھا ہمارے لیے وہ نکر ناٹک ہے نہیں ہے اس سوال کے اوپر نہیں جاتے تھے ہم تو کولے میں جا کے کرتے ہیں اور وہاں پہ اس میں گیت بھی ہے جو اچھا گاتے ہیں ہمارے سب دل کے کہنے کے باوجود بہت اچھا گانے ہیں وہ لوگوں لگائے بھی ہیں اور ہم نے اس میں ٹکنالوجی کا ایک لیمٹیڈ یوز کیا ہے بہت افیکٹیگلی تو یہ بھی بہت ضروری ہے جو بہت سارے نکر ناٹک گروپ نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ دوسرے کلاکاروں کو اپنے کام کے اندر شامل کریں تاکہ ان سے مطلب ایک آدان پردان ہو صرف سیکھنے سکھانے کی بات نہیں لیکن انڈرچمنٹ ہو اپنے کام کی یہ دیفنیٹلی ہمارے سامنے یہ بہت بڑا سوال رہتا ہے اب وہ دیکھے اگر کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹکنالوجی فری تو نہیں آتی نو پیسہ لگتا ہے تو وہ پتہ نہیں ہے اس وقت نکرنات ہے جو گروپ کر رہا ہے اس کے یہ افورٹ کر سکتا ہے شاہر شاہر تو پوش تو وچھے افورٹ کیا کچھتا ہے کیوں پوش نہیں نہیں کرنے میں اسے ڈیفرنٹ نہیں کر رہا میں دو آگے جا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی صاحب اس کی پرمیشن نہیں ہے اس کی پرمیشن نہیں ہوگی ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نکرناتک والوں کے دھرم میں یہ اس طرح کی ٹکنالوجی حرام تو نہیں ہے نہیں نہیں دھرم کہا ہے نہیں 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 ہر جگہ کچھ ہو جاتا ہے یہ آپ پتہ دوں آپ صاحب یہ ہمارے وصول کے خلاف ہے یہ تو آواز پہنچے گی مزدور تک ایسا کوئی ڈراما ہوا رہا تھا نہیں ہاں تو ٹھیک ہے تو اگر ایسے موقع پہ تو بیٹری پہ کلتے ہیں اس میں آپ کو الیٹسٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکل وہ ہم نے یوز کیا ہے یہ جو ہے لگا کے اگر آپ بول رہے ہیں اور تین سو آدمی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی بولتا تو تین سو آدمی سن لیتے ہیں تین سو ہی صحیح تو اگر یہ فسلیٹی آپ کے پاس رہے تو کوئی ارض نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہم نے پچھے کچھ سال میں فارم اور کانٹینٹ لوگوں کے ساتھ اس کو توڑنے کے ہم نے کوشش کی رہا ہے ہاں کوئی ارض نہیں ہے اور اس کو دھرم پریورتن کی کوشش کی رہا ہوں تو ہے رہا ہم نے کہیا کہ اب یہ مکتر مہتر پر پیور نہیں رہے گا اگر آپ نے یہ مائد لگا لیا اصل میں تھیاٹر پیور نہیں ہے سفدر نے ایک لیکھ میں کہا تھا کہ اینچانٹڈ آرچ جس میں یہ ہے کہ بھئی تھیٹر جو ہے وہ کہہ پر نر بھر ہے کیا تھیٹر جو پورا جو انچانٹڈ آرچ ہے اس کا آڈیٹوریم اور سیٹس اور لائچ اور یہ اور وہ اس سب کے اوپر نر بھر ہے یہ تھیٹر ایک کہانی کہتا ہے ایک زندہ کہانی زندہ لوگوں کے بیچ میں جا کر کے کہتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے تو بنیاد تو اچھی کہانی ہے اب یہ اچھی کہانی آپ چاہے آڈیٹوریم کے اندر کہہ لیجئے چاہے کھولے میں کہہ لیجئے چاہے درشک ایک طرف ہے چاہے چاروں طرف ہے اس سے انتر نہیں پڑتا ہے تو اس لئے سفدر نے بہت کلیرلی یہ کہا ہے کہ بہت سے نوکرناٹک والے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم منچناٹک نہیں کریں یا منچناٹک کے خلاف ہمیں ہم نوکرناٹک کے بھی خلاف نہیں ہیں نہ ہم کسی چیز کو دھرم کی طرح ساتھ لے کر چلتے ہیں ہم برے ناٹک کے خلاف ہم ناٹک اچھا ہونا چاہیے اور ناٹک ہونا چاہیے ناٹک ہونا چاہیے ناٹک ہونا چاہیے ناٹک ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر جن اپنے سے جن لوگوں نے نہیں پڑھیا یا نہیں ہے تو باہر اویلیبل ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں پر کتاب جو ہے کتاب جو ہے سفتر کی زندگی اور ان کی موت لیکن صرف ان کے بارے میں نہیں ہے اس کتاب کے اندر ایک سے زیادہ پروٹیگنسٹ ہیں وہ کہانی بھی سفتر سے شروع ہوتی ہے لیکن پھر وہ الگ الگ اس کے کیندر ہیں اس کہانی کے اندر سدھانوان نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر وہ خود بھی ہیں اور یہاں پر بیٹھے اس کمرے میں بیٹھے بہت سے لوگ ہیں جو اس کہانی کا حقصہ ہیں تو یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ ایک بات ہوئی نکر ناٹک کیا ہے یا راج نیتی اور ناٹک کا کیا ہے اس طرح ہی جو چیزیں ہیں یہ کہا ہے سفتر میں اور یہ آج کے ٹائم پہ ان ساری باتوں کو پھر سے پبلک ڈومین میں لانا ایک کتاب کے ذریعے تو سانسکرتی کا آندولن جو رہا ساتر اور اسی کے دشت میں اور ٹریڈ این آندولن جو رہا اس کے رشتے کیا تھے وہ کیول ایک کوئی گھٹنا نہیں تھی تو وہ کتاب کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے وہ کتاب دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا کینوز بہت بڑا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بات ہو رہے ہیں تو why do you think that it is important to talk about these histories at this moment یہ جو الگ الگ اتحاس ہیں جو ابھی کلال ہماری بھی اس ایک کتاب میں ہے یہ کیوں ضروری ہے اس طرح کی ہسٹری کے بارے میں پڑھنا لکھنا ان کو جانے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اس کا جو ایک بہت خوفناک جو ایک چہرہ جو ہمارے سامنے ہیں آپ کوئی چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے سے جانے وانے قسم کے یقتی ہیں تو آپ کی تیچھے ٹرولز کی پوری بہت لگ جائے گی آپ کی مابہن کے بارے میں ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ترہ 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 کی دھمکیاں ہوں گی اور پھر کچھ لوگوں کی ہتیاں بھی ہو چکی ہیں تو ایسے ماہول میں جہاں پر سوچنے پر ایک پابندی لگانا یہ لگتا ہے کہ ایک مہم ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ فارملی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیر جو ہے ایک ڈیموکرسی ہے ہم ڈیموکرسی میں رہے ہیں صحیح بار ہے ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوتے الیکشن ہوتے ہیں لیکن ڈیموکرسی کا مطلب دیموکرسی کا مطلب کیا صرف یہ ہے کہ ہر پانچ ساتھ بات ایک میلہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے الیکشن اور اس میلے میں جس کے پاس سب سے زیادہ دھند اولت ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا سب سے زیادہ مٹھائی اس کو ملے گی یہ ہو گیا اس میلے کا مطلب تو مجھے لگتا ہے دیموکرسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیموکرسی ایک ایسی چیز ہے جو کہ روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے یہ کیولئی الیکشن کی بات ہے کیولئی پولیٹکس کی بات ہے یہ ہمارے سماج میں اردگرد ہر روز کے جو ہمارے رشتیں ہیں اور جو باتچیت ہوتی ہے اور بھی اس کے اندر اگر دیموکرسی نہیں ہے تو پھر کہہ بھی دیموکرسی ہے تو دیموکرسی ہر روز اس کو لے کر ہم کو سنگھرس کرنا ہے اور یہ سنگھرس صرف پارلومنٹ میں ہے اسیمبلی میں نہیں کرنا وہاں تو کرنا ہی ہے وہ تو ہے اپنی لگ لیکن سڑکوں پہ اور صرف سڑکوں پہ نہیں ہے ہر طرح کی سپیس ہے چل وہ سکول ہے کالج ہے گھر ہیں گھر کے اندر آپ کا رسوئی گھر ہے بیڈروم ہے ہر جگہ ڈیموکرسی کا جو سنگھرس ہے وہ ایک لازمی سنگھرس اور اسی سے ڈیموکرسی بنتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں جب آج ایک پوری نوجوان پیڑھی جو بڑی ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہندوستان سب سے نوجوان دیش ہے سارے دیشوں کے اندر سب سے زیادہ نوجوانوں کی سنگھیا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیش ہیں تو ان لوگوں کے بیچ میں یہ بچار جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکرسی کے بل وہاں کی بات نہیں ڈیموکرسی یہاں کی بات ہے اس دھرتی کی اس سڑک کی بات ہے ہمارے گھروں کی بات ہے ہمارے سکولوں اور کالیجوں کی بات ہے اور یہاں پر جن لوگوں نے ڈیموکرسی کے لیے سندرش کیا ہے ان میں ایک سفدر ہے اور صرف سفدر اکیلے نہیں سفدر ایک طرح سے ایک سمبل ہے سفدر اور سفدر کی زندگی کے اندر جو ایک گتھی ہونا ہے سیکڑوں زندگی ہیں اور ان سیکڑوں زندگیوں کے بارے میں تستار سے لکھنا تو خیر سمبھو نہیں تھا لیکن اشارت طور پر میں لکھنے کی اس میں کوشش دی ہے اور جن سنگھرشوں کا سردر اور یہ سب لوگ حصہ رہے ہیں ان سنگھرشوں کے بارے میں لکھنے کی میں نے کوشش دی ہے چاہے وہ 1986 میں ڈلی شہر کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے آپ ڈلی شہر میں 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 Ə جو کام ہو رہا ہے آج آپ سوچ نہیں سکتے آپ آج مطلب کتنا ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس مارچ کے بارے وہ کیسے ہوا کہ تیس ہزار لوگ سڑکوں پہ اترے اس میں صرف ستر کی بارت کی ہے اس میں سیکڑوں لوگ سارے اس کو ارگنائز کرنے کیسے ہوا یہ ارگنائز ستر کی حقیقت ہوئی اندہ سو نوائسی میں کار جہاں پرندے جھنڈا کو اس بارت میں ہو رہا تھا کار جہاں گیٹ تا وہیں پہ ہتیا وہاں پہ امدات کر رہے ہیں کیوں ہوا یہ کیونکہ اس کو ایک سر پھرے کے اوپر چھوڑ دینا یا یہ کہنا کہ وہ گنڈا وہ تو تھا گنڈا اور اس نے حملہ کیا صحیح بات ہے لیکن یہ گنڈا کس کے لئے کر رہا کون سا آندولن تھا جس کو دبانے کی کوشش تھی کونسی آواز تھی جس کو دبانے کی کوشش تھی تو یہ اگر آپ 1988 کی آٹھن کی ہڑتال نہیں سمجھتے اور اس ہڑتال کا دلی کے انڈسٹریل ماہول کے اوپر کیا آثرت یہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ نے سردر کی ہڑتیاں تو بھی کیولے ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ کی پہلہ سمجھتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو میں نے کوشش کیا وہ یہ کی ہے کہ ان ساری کہانیوں کو اکٹھا لائیں اور سردر کی اپنی زندگی اور سردر کی اپنی زندگی اور سردر کی اپنی زندگی رہی ہیں اس سے جو میں نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ سردر کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اوز مردہ کے چھوٹے 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 سیکڑوں کام کرنا جو کسی کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن جو لازمی ہوتے ہیں پڑے ضروری ہوتے ہیں جس کے بنا آندولن نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو سردر جس دور کی جو ایک بات کر رہے ہیں تو مالا سے میں چاہوں گی وہ تھوڑا بتائیں کی اور کیا ہے کہ ہم جس پیس میں ابھی بیٹھ رہے ہیں اور ہم جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس دور کے بارے میں بات نہ کریں گے یہ ہو نہیں پا رہا ہے مطلب سوال جواب بھی جو ہے وہ ابھی ہم جس طرح آکے تو اور جنم نے ایک دور دیکھا ہے جب 1975 میں امجنسی لگی تھی اور اس میں کام جو ہے وہ بتایا تھا تو مالا سے توڑا میں یہ جاننا چاہوں گی کی وہ کیا دور تھا جس دور کے اندر جو جن آندولن تیز ہو رہے تھے سبتر کے دشاق کے اندر سوڑیس موومن بڑھ رہا تھا پریڈیوین موومن بڑھ رہا تھا اور ایک تو وہ حصہ اور دوسرا یہ کی وہ جو ایک دور دیکھا جو دمن کا دور دیکھا اس میں اور آج جس طرح سے ہم کلا کے اوپر لگاتار اٹاک دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کوئی فرک ہے یا دمن تو دمن ہے اور تب بھی رہتا ہی تھا افکوس فرک ہے مطلب 75 کا دور جو تھا امرجنسی کا اور آج کا دور فرک ہے شارک ہے اٹاک کہیں زیادہ ہر پہلو پہ ہے میرے حساب سے تو امرجنسی کے دوران کیا ہوا تھا کہ وہی بات ہوئی تھی کہ دبایا تو گیا تھا لیکن وہی سرپس کے نیچے نہیں دبے تھے لوگ اسی لئے تو وہ اوپسلی اس کا پروٹیسٹ بھی تھا اور یہ ضرور ہوا تھا کیونکہ جنہ اٹی منز کی سپیسیفک بات یہ تھی کہ ہم بہت یاگ گروپ تھے اور ہمارے بہت سارے لوگ شاید اس ٹائم پہ بکھر گئے تھے 75 سے مطلب جب امرجنسی ڈیکلیر ہوا تھا دلی میں تھے تو ہم ایکچولی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا امرجنسی کے دوران ایک سپ بیچ بیچ پہ ملتے تھے لیکن اس دوران بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم یہ کچھ ہمیں کرنا ہے کیا کریں یہ سوج نہیں رہا تھا that was the thing لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بعد جب بھی دمن ہوا ہے اور ایک سے زیادہ بار دور آئے ہیں دمن کے 92 میں ہوا تھا 2002 میں ہوا تھا 92 میں جب بابری مسجد ڈھائی جا رہی تھی ہم نے ریڈیو میں سنا تھا ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم نے ورچولی اوور نائٹ ناٹک تیار کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا ہے ایک بات جو ہے نا اور ہم نے کیا میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ تب تک ہمیں یہ تھا کہ نہیں we have to do something اور ہمیں کچھ کرنا ہے اور creatively کرنا ہے اور theater کے ذریعے کرنا ہے کیونکہ مول روپ سے ہم theater کے لوگ ہیں statement دینا solidarity march میں جانا ضرور وہ بات تو ہے لیکن ناٹک کے ذریعے بھی ہمیں کچھ نے کچھ اپنی بات رکھنی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اب اب جو ہے صرف ہم ہی نہیں جان ناٹک منچے نہیں مرکر انے کلاکار بھی کتنے سارے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنی کلا کے اندر صرف specific دمن کے دوران ہی نہیں لیکن اس کے آگے پیچھے بھی جو ہے ناٹک کے اندر وہی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ وہی جو ناشنالیٹی ناشنالیزم کے نام پہ یا ایڈنٹیٹی کے نام پہ جو باتیں اٹھائے جاتی ہیں وہ کتنے ہی ناٹکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھاتے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں راجنیتک سوچ اٹلیسٹ کلاکاروں کے بیچ میں زیادہ پھیلہ ہے ایک دور تھا چالیس کے دشک میں جس کا ذکر آپ کر رہے تھے جب پرگریسیو مومنٹ بہت اپان پہ تھا اور کیونکہ ہمارے سامنے انگریزی حکومت ایک دم سامنے تھی تو شاید اس لیے اپٹا کا جو پورا جو لیگسی تھا پھر کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر بھی ایک ٹوٹن یا بکھٹاو بھی آیا لیکن اب جو مجھے لگتا ہے کہ چاہے سنگتھن ہو نہ ہو لیکن لوگ بہت ہیں جو پروچیسٹ کر رہے ہیں کرییٹیوی پروچیسٹ کر رہے ہیں لیکن ایک سوال کو پوچھنا چاہتے ہوں سب لوگوں سے کہ ہم پروچیسٹ تو کرتے ہیں کیا ہم سجھاہو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر یہ ازام لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے جھنڈا لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط تو صحیح کیا ہے جب آپ ایک پٹیکر فور انسٹنس میں بتاؤں نرمتہ بچاو آندولن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایک تو کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلتا اور جو نرمتہ بچاو آندولن ہے کیا وہ ہماری پاور کی جو نیٹ ہے اس کے لیے کوئی جواب دی رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اس کی طرف بھی جننا پڑ گا only protest by itself is not going to you whatever however flawed آپ کے پاس solution تو ہے آپ نے اس کے آگے تو سنا is it about staying with the problem or is it about solving the problem we have to be with the solution not with the problem we have to solve the problem and اسی لیے صرف یہ کہنا کہ یہ غلط ہے کافی نہیں ہے اس کا ایک وقلب کیا ہے what is صحیح کیا ہے وہ بھی دینا ہے اور جہاں پہ سرکاریں peoples کی رہی ہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک creative response کیرل میں ایک local democracy کا جو ہے وہ سارا انہوں نے وہ ڈھانچہ تیار کیا ہے یہ صحیح بات ہے کہ اگر چلیئے ایک short story writer ایک novelist وہ یہ بتا دے گا کہ سماج میں بھائی یہ گھڑ پڑ چل رہی ہے short story میں بات آ جائے گا کہ یہ نائنصافی ہے وہ دلت کے ساتھ ہے یا عورت کے ساتھ ہے یا کسی منورٹری کے ساتھ ہے یا غریب آدمی کے ساتھ وہ اس نے بتا دی اب اس کا solution کیا ہے یہ social structure socio-economic structure کیسے چینج ہو کہ اس میں سب جا سکے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں آئے سکے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بتانا اس کا فرض ہو یہی بہت ہے کہ یہاں تک اس نے پونٹ جاؤس کر دیا آپ کو سنسیٹائز کر دیا اب آپ تھوڑا یہ بھول لے کے آگے چلیے دیکھیں کون لوگ ہیں جو ایک کام کر سکتے ہیں تو ہر بار solution کو اتنا تو مشکل کام ہے اور سوچ بھی نہیں سکتا مطلب economics ہمیں معلوم ہے کہ disparity بڑھ رہی ہے یہ disparity کیسے کم ہو یہ آپ کو artist نہیں بسا پائے گا یہ poet یا اس کا نہیں economist کا کام ہے تو وہ کریں ہیں ہم سنسیٹائز کر سکتے ہیں لوگ اپنے plays سے اپنی novel سے اپنے گیتوں سے جس طرح سے لیکن جو دوسری بات ہے وہ بھی equally important ہے ہم لوگ کا قصہ کیا ہے کہ ہم جو بھی مانتے ہیں اس کو religion بنا دیتے چاہے left ہوں right ہوں center ہوں اوپر ہوں نیچے ہوں جہاں ہوں اس میں دھیر دھیرے کوئی بھی جو زم ہے کوئی جو philosophy ہے کوئی بھی جو code of conduct ہے وہ gradually اپنا caricature بننا شروع اس کے اندر کچھ within progressive moment جب آپ اسے analyze کرتے ہیں magnifying glass کے نیچے رکھے تو آپ کو معلوم تا progressive right moment میں کچھ right left left is یہ right is کون سے ہیں یہ right is fanatic about progressive moment یہ کیا مطلب آپ نے لفظ آم لکھ دیا ہے آپ کو معلوم ہے دیو جل رہا اور لفظ آم لکھ رہے بھائی چھائرو اس کا بیچارہ شائر ہے اس کو ایک دل چاہا ایسا بھی ایک لکھ لکھ لے دو ایسا کوئی چھوڑ تو نہیں دیا کوئی اور کام تو کر کے بزمیس تو نہیں شروع کر دیا تھا چائز لیبر میں تو اس میں یہ آیا تھا اس مومنٹ میں یہ آپ نے کیسے کہ دیا یہ ایک ریاکشنری تھوٹ تو تو اس میں دھیرے دھیرے کتر وعدہ مشروع ہوتا ہے اس میں یہ ڈوز اور ڈونٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں نے اسی کی مثال دی آپ نکر ناٹک کر کے یہاں کھلے رہو دیکھو اور دوسرے پوائنٹ پر پورا دروازہ بند مست کرو یہ خاص طور سے جو دیویلپمنٹ اور انوائرمنٹ یہ ایک دو الگ سکول ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے مطلب گلے کو دبانے کی فکر میں جو کی غلط ہے فیک یہ ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ سمجھیں بھئی دیویلپمنٹ کیسے ہو اور انوائرمنٹ کیسے بچے اور ساتھ میں مل کے کیسے کام ایسی بہت تاری چیز ہیں جو بیکار کو آہدھر اور اور ہو جاتی ہیں بڑی جلدی انہیں آہدھر اور اور نہیں ہونا چاہیے دینجرس ہے وہ کوئی بھی ہو اس کوئی میں ایک کٹر واد آنے کیا امکان رہتا ہے ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے مطلب آپ کو ایک مثال ایک وہاں پر میں گروپ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی ایک وہ کر رہے تھے انجیوز بہت اچھا کام کرنے والے تو انہوں نے بڑا کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے وہ شہر کے ملک کے الگ حصوں سے ڈیلیگیشن بھلا لے اب ایک سیریز بات چلی نے ٹھہرائیں کہا کوئی سو ڈیور سو دو سو آئی اور کیسے ہو اور بھے ہمارے اتفاق کی بات میری ایک امیر دوست جو بڑے بزنس مان بہت امیر آج ان کے سامنے میری ملاقات میں ذکر کیا کہ ایسی بات ہے اور وہ ابھی ہم لوگ کا problem چل رہا ہے تو ان ساری تو بہت اچھے کام کے لئے لوگ جمع ہو رہے ہیں میں چھچی بات آپ ایک کام کی گئے میں پیسے دیتا کم سے کم اتنی میں کر دوں تو اچھے کام کو میں ہل کروں گا اب وہ بزنس مین ہے اور فل دی رچاج میں تو انہوں نے ایک 5 star hotel میں ان کی تو وہی بھائیو اس کے نیچے کہا ان کو دھیانا آئے دم 5 star hotel میں جتیر ڈیلی ڈیلی ایرشن آئی سب تھرنکا انتظام کرتی اور انکا ساب جو بھی بل ہوگا وہ ہماری کپنی دے 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 اب سب ہماری میتیم ہی اور اس میں جو ہماری لوگ تھے ممبئی جو جمع 5 star hotel میں میتیگ کریں اور پھئی چاہر اچھے یاد توارے گرس زیادہ آرام چلیں اب یہ مطلب بھائی چاہر بھائی چاہر روٹل اچھے بھائی چاہر ملہ سے کھے چلو شراب خانے مکلی بھائی چاہر مطلب ہے یہ کٹر واد ہے بھائی چاہر سمبالیزز اچسس یہ سمبال کو چھوڑو نا ایک تو اس کی دھونس کھانے کی دورتی ہے 5 star روٹل کیا ہے کیا ہے وہ سوائز کہ زیادہ چاہ ہوتی دو سو روپے کی ہوتی ہے اور کیا خوبی ہوتی ہے بھائی چاہ ہی ہوگی نا بسکری ہوگا نا آزادہ آرام سے کھانا وانا ٹیبل ٹھیک ہوگی اچھی جگہ ہوگی ارے تم اپنے خرق کو آرام سے رکھو ایک آج بھی جو ہے کسی بھی پیدا دے گا اپنی جیت تبھی جا رہا نا لے لو آپ یہ اکسور پہ بہنک ہوگی اس سے ڈر یہ لگتا ہے کہ at what point you start getting co-opted بھائی وہ تو ہن پہ ہے نا نہیں بات it becomes اپنے پہ بھروسہ رکھو بات اس لیے مجھے اسے لگتا ہے کہ یہ ایسے جو لوگ ہیں کسی بھی ارگنیزیشن میں کچھ ایسا ایک ٹاپ براس ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہم کو ہمیشہ بھٹکنے سے بچا سکتا ہے وہ ہم کو معلوم ہے کہ that is the ideal which is completely silly even to expect but you know کہ یہ کوپٹ نہیں ہو جائے اور یہ کئی کام پرمائیز آپ نہیں کر لیں تو اس کا ایک آپ کو کانشیسنس ہونی چاہیے میرا سکھال ہے میرا سکھال ہے دیکھئے ایک باج ہے میں ذرا سا اس سے تھوڑا سا الگ توتا ہوں چڑتے بھی ہیں ہمیں ہی اس بات سے چھوڑا بہت اچھی طرح چاہتے ہیں میں چڑتے ہیں کہ اصول مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ اصول ان لوگ کے لئے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ ہم وقت پہ سوچ نہیں پاہیں گے تو بھئی پہلے سے تکر کے رکھو دیکھو بھئی دیکھو وقت پہ سمجھے میں آیا گا ملنہا پسالی ہم غلط فیصلہ کرنے اور ایک وہ تھا ویلی پیٹن نام تھا شاید اس کا وہ ایک بینک راور تھا تو وہ کچھ چالیس پچاس بینک اس نے لوٹے تھے فورٹریز کے دمانے میں امریکہ میں تو اس پکڑا گیا تو اس سے پوچھا بھئی تو بینک کیوں لکتے تو ارار ہو گیا چھو 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 اچھا اب آپ کو پیسے چاہیے ہر کام کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے ارے بھائی ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ تھے وہ بھی ہماری جیسے تھے لیکن کچھ کامیاب ہو گئے اکنومکلی اوپر چلے گئے ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے اور آپ کی طرح بہادری سے حسولوں سے چلتے رہے سچے کام کرے نہیں سیئے مگر ان کے کانشنس میں کہیں ہوتا ہے کہ کام تو یہ ٹھیک کر رہا ہے اب وہ اپنے کانشنس کا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں جو بوجھا ہے تو آپ اسے رفیوز کو کر رہے ہیں انہیں تلنے گیے آپ کا بھی کام ہو گیا کچھ ان کا بھی بھلا ہو گیا صرف ایک حط ایک حط مطلب چیسے ٹبیکو کمپنی کو آپ نہیں بوجھا ٹبیکو کمپنی کمانہ تم جانتی ہو کہ میں نے رفیوز کیا ہوگا ہے تو کام کرپانو مسالہ یہ وہ ایڈ انہوں کیا تو میں نے نہیں لیا میں سب میں یہ نہیں کروں گا شراب کا انہوں کیا میں نے کہا میں نہیں کروں گا کہ میں شراب کے ایڈ میں جاؤں میں نہیں گیا اسے ایڈ میں نہیں کروں گا نو ہولز بارڈ تو آپ کریں گے نہیں لیکن جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اپنے لئے استعمال کیجئے آپ ڈرئیے مطول سے پر سر ایسا ہے کہ اگر بہی پیسہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بنیشن دے رہا ہی تکرہ تو سیکھون سوال آجاتے ہیں کہ فائل سار ان کے پاس تو پیسہ پھانی فائل سٹار میں ٹھہرا لیا ضرور کالا پیسہ اوپن سے ضرور کھنی سے وہ اوپن کو پاس تو یہ جو سوال ہے اس سے بھی کالا پیسہ آجاتے ہیں کالا پیسہ کالا پیسہ بھلایا اس کو پیسہ میں پھرایا تو کوئسٹن پھر آجاتے ہیں اب دیکھیں بدنامی کی ڈر سے کام بھی کرنا چھوڑی تو بہت نفصان میں رہیں گی یہ میں تو ایک خوطہ سے رسپونس مجھے میرا صرف ایک یہ ہے آپ جو بات کہہ رہے سوال فائی سٹار کا نہیں ہے اگر ہم جگ کہیں پہ گئے اور کسی نے ہمیں اچھا کھانا کھلا دیا ہم تو کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں مدد کر رہے ہیں کھانا یا فائی سٹار ہے لیکن آپ نے جہاں پہ بات شروع کی تے کٹر نہیں ہو نام نہیں لوں گا آپ کے ڈھلی کی ایک ایک ڈھلی کی میٹنگ کی ایک گروپ کی میٹنگ کی ایک مال کے ایک اوپر کوئی آفیس ہوگا اس میں میٹنگ میں نہیں آسکتی میں مال میں میں نہیں 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 مال میں 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 ہوسکتی 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 یہ تو ہوسکتی وہاں شاپ انگی مل نکل داؤ جب اوپر سوچیں جو لوگ آپ کو دیکھیں وہ کیا سوچیں جو لوگ آپ کو لک اپ کرتے وہ کیا سوچیں جو لوگ کیا سوچیں گے پھر دیرے دیرے تم اس نڈگی کو برقے میں پہنچا دوگی وہ سب لوگ سوچیں گے تو سوچا کریں مگر یہ ریال انسیل ہے کہ اس نے کہا میں مال میں نہیں داخل ہوتی تو میٹنگ آپ نے یہاں رکھی ہو مال کے ہال کے تھو جانا پڑے گا مہمانی آسکتی مجھے لگتا یہ کٹرپن پر نہیں توڑی سچوپڈٹی کٹرپن تو ایڈی اور جا ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کی وجہ سے اگر جانتی ہوں کہ کٹرپن کی بات آپ صحیح کہہ رہے کہ ہم ideological کٹرپن بھی ہو جاتے ہے لیفٹ کے طرف بھی رائٹ تو ہے ہی لیکن کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم جن چیزوں میں مانتے زندگی کے ہر پہلو میں ہو چاہیے وہاں پہ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میں بات تو کر رہی کٹرپنی جب پتھنی کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا کانڈیسنسن سے بات کرتے ہیں کہ اس میں تو اکل ہے ہی نہیں اب اس طرح کی بات جب آتی ہے کہ آپ کا آپ بہاری طور پر کہہ کچھ نہیں ہے اور آپ کا اپنا بڑھتا ہے اپنے کچھ میں تکی آئے اس کی طرح کی مالا شہر یہ یہ یہاں تو اس میں بیث نہیں ہے یہ تو ماننا پڑے یہ بہت صحیح ہے یہ بہت صحیح ہے کانشنسنٹ یکی ہم نے تو نیو سفدر بھی جب ہم نے اس سماج میں وائٹ سے ہلکا دا گرے پھر زیادہ گرے پھر زیادہ گرے پھر یہ کرتے کرتے بھلیک تک پہتے شیئر ہیں بہت سارے ہمیں وہ شیئر سے نہیں رہنا چاہئے اے لونگ اے وی آر یوزنگ دیکھ شیئر انہا ریزنٹ اب اب ہم سب کے سب جتنے اوصول والے آپ ہیں یا یہ ہیں میں بہت عجیب بات کہوں گا آپ سے پتہ نہیں چھوٹی تھی میں بھیل میں کہنا چاہتے ہیں اتنے لوگ سامنے گئے سب ایسے ہو جائیں تو مشکل ہو جائے گا اسے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو انڈروڈ دے جہاں جہاں تک آپ کا انڈروڈ ہے جہاں جہاں آپ کا کونٹیکٹ سب آپ ہی کے پاس آگئے تو وہاں کچھ نہیں بچے گا تو اس میں ہم کو ہر طرح کے لوگ چاہیے الگ الگ طرح کے لوگ بھائے کون آپ سے اکتہائی آپ کے ساتھ ہے کون ایک چوتھائی آپ کے ساتھ ہے کون ایٹی پرسنٹ آپ کے ساتھ ہے کون ٹوئی پرسنٹ آپ کے ساتھ وہ ہر آدمی چاہیے آپ کو اور اس کا ٹوئی پرسنٹ آپ کو کونٹ ہے ایک آدمی جس نے ہوتیل ہم کو جلایا وہ اب اس نے کیوں یہ پیسے خرچ کیے بھئی اسے کیا ضرورت تھی وہ آیا بھی نہیں اس میٹنگ میں وہ کسی سے ملا بھی نہیں اس کے آدمی نے آنکہ بل پہکا دیا کیا مجھے تھی اس نے ایسا کیا وہ مجھے خوشکنہ نہیں اسے مجھے کوئی مسلم نہیں تھا ایسا کہ جو مجھے پلیس کرنے کے لئے اس نے کام کرتا کہاں اس کے دل پہ کیا بوشتہ جو یہ کام کر کے تھوڑا کم ہو گیا ایسے بہت سے لوگا آپ کو ویروکریسی میں ملیں گے پولیس میں ملیں گے ہسپٹلز ڈاکٹرز ملیں گے جو اپنی زندگی جی رہے لیکن کہیں ان کا کوئی کورنر ہے جو انہیں لگتا ہے یہ آدمی تو یہی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ہیلپ کرتے اب آپ باقی وقت ہے تو وہ آپ ہی کے پاس آگیا تو اب آپ پہ لائبلیٹی ہو گیا تو یہ لوگ جہاں ہم اس میں ہم اتنا حصول لیا ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں ہم سب کو ٹچ کریں گے کہ ہمارے لیے اگر ہم ہر اپنی کو چھوڑ دیں تو ہنڈل پڑ دن ہمارے جاتا نہیں ہے تو تو گڑ پا اببہ کہتے تھے میں سرکار سے پیسہ لوں گا اور سرکار کے خلاف بات کروں گا ہم نے سٹوڈیو سب تر جو بنایا تھا اور ہم فنڈ ریزنگ کر رہے تھے جس میں یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم سرکش کیٹر فیسٹیبل کریں بمبائی میں جس کا آئیڈیا شہبانہ جی سے ہی آیا تھا اس میں بھی ہم بڑے سرکار تھے کہ ہم کل سے سپانسرشیم ہم وہ نہیں لیں گے لیکن ہم نے کلسل فنڈ کیا تھا کیونکہ سب کے لئے آمیلیبل ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کچھ دوست ہیں جو کی آؤٹڈور پبلیسٹی کی کمپنی ہے مطلب it's not a MNC تو انہوں نے ہم کو مدد کی تھی جنم سے اتنے سالوں سے جوہاں جوڑے ہوئے تھے تو وہ ایک طرح کا کانشن اور I think there is وہ نیگو سیشن اور وہ بھی ضروری ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کٹٹر نہیں ہے کٹٹر نہیں ہے پر اس میں مجھے بھی تو شرانہ نے بھولا کہ آپ کے اب بات بھی سوچتی تھی میں سرکار سے پیسہ لے کے انہوں کی خلاف بھی بات کر سکتا ہوں لیکن مورو لیچ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی کے جو حالات ہیں اس میں جو سنسطھائیں سرکار سے پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں وہ تو بالکل کو آفت ہوگئے کمپنیٹ بلکل موہر کو ایسا بنای رکھنے میں مجھے سے رکھتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے بلکل آپ نے گاڑی گوڑے سے آگے رہی سرکار انہیں سنساہوں کو پیسہ دیتی ہے جو ایسا کام کرتا ہے ہمارے تو وہ دونوں ترک لیکن میں کلیب اس کا زمین پہ بہت زادہ نقصان ہے کوئی شاکی نہیں وہ سب اسے فنانس کر رہے ہیں جو ان کا پرکا کر رہے ہیں وہ دونوں ترکی ہے جو ان کا پرکا کرتا ہے جو ان کا پرکا کرتا ہے یہ سوال مطلب میں تو کیونکہ بہت گاؤں 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 گونتی میرا کام بیسا ہے تو مجھے اتنا پرستیشن ہوتی ہے چیز ہے دیکھ کے کہ بھائی آپ جو ہے آپ جو آنکڑے بٹھانے سرکار کے لیے صرف آنکڑے سوچ بھارت اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور دوسری طرف زمین پہ جو حالت ہے ٹھے پیساں چیز ہے ٹھے پیسا ایم His first one Pہت پیساں کامان سھی ہی آجاے گا سکاستیمال کیسے ہوتے ہیں سکتا ہے چیز ہے پیساں کاما سھی ہی آجاے گا کسی سے کسی بیکنے اجھل نمید انسیسیل مجھے کام پیسی ہے جو انسیسوں میں کمپنی کا بھی نہیں کیونکہ کونکہ مانمک جو انسیسی کے ایک بیوپی 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 کمپنی، جو بہت فلانثورپی کم، کم، بہت زاہر انکا بھی ایک سوچ ہے، ایک بیچار دھارا ہے، انسی کیا دھار پر وہ کام کریں، تو یہ جو بڑے بڑے انجیوں تھے، کیا ان کو ان سے پیسا لینا چاہیے؟ تک بہت بہت طرعب، طرعب فیکشن تھا کہتا تھا، نہیں لینا چاہیے، بالکر쳤 دیس کا مہت cetera ہے، تریزہ سناتیم ہوجہ تک؟ میں نے پویم لکھی تھی، مدرب ریزا اس کا ٹائٹل تھا ترکش میں ہے اچھی بات یہ کہ زیادہ تر نے ترکش پڑھی نہیں ہے پڑھی ہوتی تو میں تو کوئی کا نہ رہتا اے مانت ریزا مجھ کو تیری عظمت سے انکار نہیں ہے عظمت گریٹنس جانے کتنے سوکھے لب اور ویرہ آنکھیں جانے کتنے تھکے بدن اور زخمی روہیں پھٹ پاتوں پر گلتے سڑتے بڑھے کوڑی کچھرا گھروں میں روٹی کا ایک چکڑا دھونتے ننگے بچے تیری چھاؤں میں جینے کی حمد پاتے ہیں جانے کتنے ٹوٹے کچھلے بے بس انسان جانے کتنے بے گھر بے در بے قس انسان تیری چھاؤں میں جینے کی حمد پاتے ہیں ان کو اپنے ہونے کی جو سزا ملی ہے اس ہونے کی سزا سے تھوڑی ہی سہی محلت پاتے ہیں تیرا لمس تچ مسیحہ اور تیرا کرم ہے ایک سمندر جس کا کوئی پار نہیں ہے ہائے ماں ٹریزہ مجھ کو تیری عظمت سے انکار نہیں ہے میں ٹھہرا خود غرق بس ایک کپنی خاطر جینے والا میں تجھ سے کس مو سے پوچھوں تو نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کس نے ان بدحلوں کو بدحل کیا کیوں نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کون سی طاقت انسانوں سے جینے کا حق چھین کے ان کو فٹ فاتوں اور کونہ دھرو تک توچا دی ہے تو نے کبھی یہ کیوں نہیں چاہا ننگے بچے تو نے کبھی یہ کیوں نہیں دیکھا وہی نظام ذر جس نے ان بھوکوں سے روٹی چھینی ہے نظام ذر ایکنومک سسٹم تیرے کہنے پر بھوکوں کے آگے کچھ ٹکڑے ڈال رہا ہے تو نے کبھی یہ کیوں نہیں چاہا ننگے بچے بڑھے گوڑی بے بس انسان اس دنیا سے اپنے جینے کا حق مانگے جینے کی خیرات نہ مانگے ایسا کیوں ہے ایک جانب مظلوم سے تجھ کو ہندر دی ہے دوسری جانب ظالم سے بھی آر نہیں ہے بہت اچھے پھر چلی ہے بہت اچھے پھر چلی ہے بہت اچھے پھر چلی ہے لیکن سچ ہے ایسی باتیں میں تجھ سے کس مو سے پوچھوں پوچھوں گا تو مجھ پر بھی وہ ذمہ داری آ جائے گی جس سے میں بچتا آیا بہتر ہے خاموش رہوں میں اور اگر کچھ کہنا ہے تو یہی کہوں میں اے ماں ٹیزا مجھ کو تیری حضمت سے انکار کریں بہتر ہے خاموش رہا ہے بہتر ہے خاموش رہا ہے بہتر ہے خاموش رہا ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتے رہے تھا ہمارا جو جنریشن ہے سب در سے کبھی ہی ملے نہیں ہیں صرف تصویر میں ہمارے ساتھی ہو اگر تیزلو کہتے ہیں کہ سب در ہمارا تصویر جایا ہے کیونکہ ہمیں صرف تصویروں میں وہ دیکھا ہے ہمیں صرف تصویروں میں وہ کچھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی جاوی ساپس کسی پچھر کے بارے میں کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے تو دیفینیٹلی 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 تو ہم کچھ اور ایک سوال شاید دے سکتے ہیں آگر میں بس ہمیں ہو لیکن میں واپس توڑا سا کتاب سے ہی کرنا چاہتی ہوں کہ سبدر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور سبدر جو ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں پچھلے پونے گھنٹے میں اس میں سبدر کیا سوچتے تھے اس سمیں ان سب چیزوں کے بارے میں اور کیونکہ سدھنوہ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور کتاب بھی پڑھیں تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ سدھنوہ بھی اس کے اندر ایک بات رہے ہیں تو یہ میں چھتا جاننا چاہ رہی تھی انت میں کی وہ کتاب لکھتے سمیں یہ جو رول ہے of an insider, outsider and outsider کیونکہ یہ صرف بائیوپرپی نہیں ہے یہ صرف کسی کو دوم سے دیکھا ہوا نہیں ہے اس نموں کو جیا ہوا ہے جس میں آپ خود تھے تو وہ جو لکھنا ہے اس کے بارے میں اگر آپ لکھن کے بارے میں خودا سا بتائیں یہ جو positionality جس کو ہم بولتے ہیں scholarly شبتم میں یہ scholarly جواب تو میں نہیں دے سکتا لیکن ایک بات کہوں کہ میں نے سب سے پہلے اس کتاب کا خیال مجھے آیا تھا لگ بار پچیس سال پہل اس سماعہ پر میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مالا اسے دکھے لیکن مالا میں نہیں دکھا میں نے انٹرویوز وغیرہ بھی کیا تھے مالا کے وہ خیر وہ سماعہ جو ہوئے تھے اس کے بعد میں وقتاً پا وقتاً میں بار بار یہ میرے ذہن میں آتا رہا کہ یہ کتاب لکھنی ہے لکھنی ہے لکھنے لیکن سمحاں مجھے اس کی جو جو وائس ہے وہ نہیں مبارا پچھلے سال اتفاق کی بات ہے یہ پچھلے سال آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے شاید ہم آپ کریں گے بتا رہا ہوں گے یہ جو جیکٹ ہے اور یہ جو سویٹر ہے یہ میرا ایک دو اور تین جنوری کا یونپورن یہ جیکٹ اور یہ سویٹر اس دن ایک دنوری مسونا واسی کو آپ پہلے تھے جب میں تو آپ ابھی تک اتنے ہی دبلیں جس میں کاش کاش کیسا ہوتا ہے مجھے بھی اہی تم سے بہت تکلیف ہوئی کاش کیسا ہوتا ہے یار اتنے پڑھو گئے سوٹر روٹر پڑھا رہا ہے اس کے زب چھپ سے آرام سے بند نہیں ہوتا ہے باہرحال خیل لیکن خیل ہوگی مجھے بھولا ہے تو پچھلے سال جب میں ایک دن پہلے جب میں جلدی نکلنا ہوتا ہے ہم جب میں نکال رہا تھا مجھے ججاکٹ اور سوٹر دے پہا ہم مجھے یہ جاکٹ اور اس وٹر اک طرح سے میری جو خال ہے اس کا حصہ بن چکا ہے اور جب تک تار تار نہیں ہوتا ہے جب تک میں ابہ ختم نہیں ہوتا تب تک تو ایک دو تین دن مری بھی بھی پہت اس سے میں مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں تو اس کہانی کا حصہ ہوں اور میں کیوں اس بات سے ہچکچا رہا ہوں میں اس سے پہلے ہر بار جب میں نے لکھنے کی کوشش کی تو خاکا بنایا وہ ایک تریڈیشنل بائیوگرپی کی طرح میں نے اس کا خاکا بنایا اور پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ویسے لکھ نہیں سکتا وہ سمبھو نہیں ہے میرے لیے سفدر کے بارے میں اس طرح سے لکھنا پاسلی تو سفدر کے بارے میں لکھنا اس میں اپنی بات بھی کرنا ہے یہ انہیویٹیبل تھا ہے یہ لازمی تھا کرنا ہی پڑھا ہوئے اور اس لیے اس کہان یہ دراصل آس میں جو دو پڑھے کتاب اور اس لیے پڑھے کتاب اس لیے پڑھے کتاب اور میرا امیشن یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پوری کتاب عام طور پر ایک دیمک تائپ کی بھاری بھارتن کتاب نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ اس کتاب کو پڑھوائیں اس لیے انگریزی میں جب میں نے لکھا ہو سامنے بھاچہ بہت سرل بھاچہ نوگیشن کی کوششت کی اور ایک نوول کی طرح لکھا ہے اور نوول میں جیسے ایک پلوت ہوتا ہے اس طرح سے اس میں کی ایک پلوت اور وہ پلوت سفدر کی زندگی ایک پلوت اور اس میں جو اپنے آپ نہیں چو ڈراما ایک نوجوان جس نے کہیں سے شروع کیا کسی ایک مقام پر پہنچا پھر اس میں دکتیں آئیں مشکلات آئیں ان مشکلات کو پار کرنے کی ایک جنت و جہر اس کے اندت کی وہ اس نے دکھائی وہ پار پہنچا اور جب ایسا وقت تھا جب وہ بہت بڑی چھلان لگانے کے لیے تیار اسی وقت اس کی زندگی خواب ہوئی تو یہ اپنے آپ میں بہت درمیٹک کاری کیا اور 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 اس میں جو کردار ہیں وہ ہم میں سے بہت داری روک اس میں کردار ہیں ارون ہے ویجاکالیا ہے مالا پکھر بہت اس میں اور میں بھی تو اسیے میری لیے کوئی option نہیں تھا ہم ملاتے چند بھائیں واپس امید روکہ ایک چیز سرکتا ہے گو ملاتے چند بھائیں کیونکس میں نے سة چھلانچ جو خوابند ہوتے یا کچھل سرکتا ہے جب پوچھتا ہے جس بخوابند ہی روکہ جب کو گمیسی خوابند ہی سرچ سرچنم پکر ایک سرچنم نورتے ایسوں پچھل تا رکھتا ہے جو یا میں بتا روکہ یا آپ اس لئے اس میں کہیں پر کوئی خیرے نہیں ہے اس پولی کتاب میں کہیں کوئی بھائی بارک ہم شد میں استعمال کیے ہیں لیکن کہانی جو سنا رہی تھی میں نے اس میں دلوں کوشش دیا اور میں باتچیت سے پہلے میں کہا رہا تھا کہ جو اندر بیٹھے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ ہندی میں خوبصورت کیا ہے اور ہندی میں بڑی بہت جانتا ہوں اس لئے مجھے اقریشیشن ہے یہ بہت ہے بہت بہت غیرہ اقریشیشن ہے کہ کئی حصے اس کتاب کے ایسے ہیں جو کہ ہندی میں زیادہ آشاندہ ہیں انگریزی سے تو اس لئے میں جو بھی دوست ہیں یہاں پر جو ہندی جانتے ہیں ان سے میں ضرور ہی اکاوں گا کہ ہندی کا بھی بڑا دائکہ لیں گے کچھ ایسا ویسا دید رہا کہ لام بہتوا ہے ہے؟ 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 ایک بات میں بھی آتھیاز کرنا چاہوں گا اس لیے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تدروں اور لکھ نہیں سکا کئی بار میں نے سوچا ہوں آپ اس سے پہلے لکھ بھی نہیں سکتے تھے میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن کچھ رائٹنگ کے بارے میں یہ تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے رائٹنگ ہے جنرلزم ہے اور جو رائٹنگ آپ نے کیس میں ایک فرق ہے آج ایک انسیڈنٹ کو جنرلزم پیپر میں دے دے گا اور وہ چھپی جائے لیکن یہ طرح کی رائٹنگ کیا آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں ایک تو ڈسٹنس چاہیے تھوڑا جو وقت کے ساتھ آتا ہے اور دوسرے یہ کہ ڈسٹنس کے باوجود آپ کا اہم بیکل کارٹ ٹوٹا نہ ہوتی ہے دو باتیں چاہیے آپ تصویر کی جب بہت پاس ہے تصویر دیکھیں نہیں سکتے دیکھیں کیسے یہاں رکھیں کیسے دکھائیں دیکھیں دور تو جانا پڑے گا آپ کو کہ آپ اتنا فاصلہ پہنچ کر دیں کہ اس کو کوئی قصے کی طرح دیکھ سکتے ہیں اب اس میں سے آپ نکل آئے ورنہ آپ تو کردار تھے آپ دیکھیں کیسے پوری کہانی کو جب آپ باہر آ جاتے ہیں اب اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے دور آگئے کہ رشتہی ٹوڑیا ایموشنل کنیکٹ نہیں رہا تو وہ جو ایموشنل کنیکٹ ہے وہ بھی باقی رہے اور ڈسٹرگ بھی ہوگا آدمی تب ہی لکھ سکتا ہے اس سے پہلے لکھی نہیں سکتا سے پہلے لکھ سکتا ہے